اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں ہم آج انشاءاللہ ایمان سیریز میں دیکھنے والے ہیں فرشتوں کے بارے میں فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے پہلے مجھے یہ بتائیے اسلام میں ایمان کے کتنے ارکان پلرز ہوتے ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہوتے ہیں ایمان کے کتنے ارکان ہوتے ہیں ایمان ایمان ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور کیا صرف اللہ پر ایمان ہے اور بھی کوئی چیز پر ایمان ہے اللہ کی کتاب پر اللہ کی کتاب پر فرشتوں پر رسولوں پر چار بل دیا آپ نے چار ہیں کتنے ہیں ایمان کے ارکان پلرز آف ایمان نائن ایسے ہی اور بتائیے سکس پلرز آف ایمان ہے کتنے پلرز آف ایمان ہیں سکس پلرز آف ایمان ہے اور سب کے سب کو انشاءاللہ یاد رہنے چاہیے یہ سکس پلرز آف ایمان six pillars of ایمان کیا ہے ہمارا ایمان ہے اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر چھے چیزوں پر ایمان ہے pillars of ایمان کتنے ہیں six repeat pillars of ایمان کتنے ہیں six pillars of اسلام کتنے ہیں five pillars of اسلام five pillars of ایمان six اچھا یاد کرنے کا ایک easy formula ہے اللہ نے فرشتوں کو کتابوں کے ساتھ نبیوں کے پاس بھیجا repeat کریں گے اللہ نے فرشتوں کو کتابوں کے ساتھ نبیوں کے پاس بھیجا قیامت کے دن کے بارے میں بتانے کے لئے اور یہ تقدیر میں دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں چھے pillars of ایمان ہے اس میں سے آج ہم second pillar of ایمان فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی سے بنایا کون بتائے گا مٹی سے مٹی سے بنایا ہمیں بنایا مٹی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں جتنے chemicals ہوتے ہیں وہ same chemical components وہ سارے کے سارے same elements جو ہے مٹی میں بھی کم یا زیادہ مقدار میں quantity میں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کن سے بنایا کیا چیز سے بنایا آگ آگ سے بنایا بلکل صحیح جواب اللہ نے جنوں کو کیا چیز سے بنایا آگ سے اور پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا چیز سے بنایا نور سے بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا اللہ تعالیٰ الخالق ہے اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے پاس فل علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے اچھا فرشتوں اور انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے ایک فرق تو ہم نے دیکھا ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں اور فرشتے نور سے بنے ہیں لیکن میجر سب سے بڑا فرق فرشتوں اور انسانوں میں کیا ہے فرشتوں کے اندر فری چوائس نہیں ہوتا ہے فرشتے اللہ کی نافرمانی ہی کرتے ہیں اللہ تعالی نے بتایا ہمیں سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے نا اس کو اسو بے نہیں کرتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے جو نے کہا گیا وہ کرتے ہیں لیکن انسانوں میں کئی سارے انسان کرتے بھی ہیں اللہ کی بات مانتے ہیں مومن ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں جو غلط غلط کام کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو لیکن فرشتوں میں سب کیسے ہوتے ہیں سب کی سب فرشتے ایسے 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 ایس کیسے آ سکتے ہیں لیکن انسان میں کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ الگ الگ ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں کوئی انجینئر ہوتا ہے اور کوئی بلڈر ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی مریض بھی ہوتا ہے بالکل صحیح تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں الگ الگ ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں کوئی لائر ہوتا ہے کوئی ٹیچر ہوتا ہے کوئی سٹوڈنٹ ہوتا ہے سب الگ الگ ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ٹائپ کے فرشتے بنائے ہیں ان کی الگ الگ ٹائپ کی ڈیوٹیز ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں آج ساری یہ آپ سب اگر بہت گوھر سے اور دھیان سے سنیں انشاءاللہ تو آپ کی پوری زندگی میں چینج آ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں غیب کی چیزیں ہیں انسین ہم لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں پتا چلا کہ ایسے 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 فرشتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے اور پہلے اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح فوقی جاتی ہے جو روح نہیں ہوتی شروع میں ہم لوگ پہلے سے زندہ ہیں آپ یہاں پر دنیا میں آپ کی ایچ کیا ہے بولو 6 years آپ 10 سال پہلے کیا تھے 20 years پہلے کیا تھے 30 years پہلے کیا تھے آپ آپ اپنی امی کے جب ووم میں تھے ماں کی کوک میں تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور جس نے روح فوقی تو اس کے بعد آپ کے اندر جان آئی روح فوقی گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا اور زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی جو دی آج آپ زندہ ہیں الحمدللہ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کئی چیزیں وہاں پر نوٹ کی جاتی ہے رزق کے تعلق سے آمال کے تعلق سے کیونکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے رزق کے تعلق سے آمال کے تعلق سے کہ کوئی نیک ہوگا یا برا ہوگا یہ سب چیزیں وہاں پر لکھی جاتی ہے اللہ جانتا ہے ہر چیز کو اس کے بعد آپ دنیا میں آئے دنیا میں آئے تو آپ کو پتا ہے ہمارے رائٹ سائٹ اور ہماری لیف سائٹ پر فریشتے ہوتے ہیں ہاں کیا کرتے ہیں وہ آمال لکھتے ہیں آمال لکھتے ہیں آپ بھی بتاؤ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس بھی ہے فریشتے رائٹ اور لیف پر یایس فریشتے ہوتے ہیں رائٹ پر اور لیف پر اچھی چیز لکھتے ہیں کوئی بودھی چیز لکھتے ہیں کونسی کونسی لکھتے ہیں جو رائٹ سائٹ والے ہیں وہ سارے اچھے ڈیڈز کچھ اچھا کام کرتے ہیں اچھی کام کی مثال دو کو اچھا کام بتاؤ آپ نے کو اچھا کام کیا نماز پڑھے اور بتاؤ قرآن پڑھنا امی کی بات سننا اور بتاؤ تو رائٹ سائیڈ والے لکھتے ہیں آپ نے اپکی امی کی بات سنے آپ نے قرآن پڑھے آپ نے روزہ رکھے مثال دو اور فاسٹنگ کرنا روزہ رکھنا تو رائٹ سائیڈ والے جو فرشتے ہیں جو رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ پر فرشتے ہیں زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی ہے لیکن اس کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو گھوڑ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریڈی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا کہا امیجرکلی لکھ دیں گے اور آپ کو پتا ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بتایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں نیت کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں نا کوئی چیز کوئی اچھی چیز سوچے آپ نے مثال دو جیسے کہ ہم لوگ پران پڑھیں گے ناماز پڑھیں گے فاسٹنگ کریں گے کلاس میں جائیں گے پروگرام دیکھیں گے اسلامی پروگرام دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ تو اچھی چیز سوچتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ انفرمیشن دیتے ہیں اور فرشتے وہ چیز نوٹ کر دیتے ہیں تو فرشتوں کو ہماری سوچ بھی پتا چلتی ہے آپ کو پتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ طالف نے کچھ خالوز نے ایسے بتایا کہ یہاں تک کہ فرشتوں کو اچھی چیز سوچتے ہیں نا تو اچھی سمیل آتی ہے اور کوئی بری چیز ہم لوگ جب سوچتے ہیں نا ان کو کوئی بری سمیل ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان دینا چاہیے کیونکہ فرشتے کیا کر رہے ہیں ہمیں دیکھ 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 رہے ہیں تب بھی نوٹ کرتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ یقین واعلی جنو کی دنیا ہے جنو کی دنیا ہے جو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے ہماری حفاظت کرنے کے لئے پتا ہے آپ کو دیکھو دو فرشتے ہوتے ہیں جو ریکارڈ کرتے ہیں ان الیمینی و ان شمالی قائد جو رائٹ اور لیف سائٹ پر جو نوٹ کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ راد ہے سورہ نمبر تھرٹین آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا لہو معاقبات معاقبات کا مطلب کیا ہے میں ایک کے بعد دوسرے اس کی کیا بات ہے ایک کے بعد دوسرے اللہ تعالیٰ نے سکسیسف فرشتوں کو بھیجا ہے سکسیسف کا مطلب ایک کے بعد دوسرے کیا مطلب میں بتانے والا ہوں رکھو آگے سے اور پیچھے سے رائٹ اور لف پہ تو تھے نا فرشتے آگے اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیا ہے جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں ہماری کیا کرتے ہیں حفاظت ہماری حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے چینج ہوتی ہے فجر کے وقت پر اور اثر کے وقت پر جو اثر کے وقت پر جو فرشتے آتے ہیں وہ رات بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں فجر تک رہتے ہیں فجر کے ٹائم پر وہ جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے ٹائم پر جو فرشتے آتے ہیں وہ اثر تک ہمیں ساتھ رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اثر اور فجر ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نماز کے ٹائم پر جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں صبح میں اور اثر کی نماز شام میں پڑھتے ہیں وہ ٹائم پر ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور وہ ٹائم پر دونوں فرشتے ہوتے ہیں یعنی مارننگ کے بھی ہوتے ہیں نائٹ کے بھی ہوتے ہیں اور وہ فریشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اچھا فریشتے کہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے آسمانوں میں رہتے ہیں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں فریشتے نازل ہوتے ہیں نازل یعنی نیچے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں آسمانوں سے آتے ہیں وہ لوگ کہاں رہتے ہیں اللہ کے پاس رہتے ہیں آسمانوں میں رہتے ہیں اور وہ لوگ نیچے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو وہ لوگ نیچے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں کون کون ہے دو فرشتے ہیں کیا کرنے کے لئے لکھنے کے لئے نوٹ کرنے کے لئے اور کیا ہوتے ہیں دو فرشتے آگے پیچھے حفاظت کرنے کے لئے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے سوائے اس کے ساتھ میں ایک ساتھی ہوتا ہے فرشتوں میں سے اور ایک ساتھی ہوتا ہے جنوں میں سے جو فرشتوں کا ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا کام کرو یہ اچھا کام کرو اور جو جنوں کا ساتھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ برا کام کرو یہ غلط کام کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ میں ایسے فرشتہ ہوتا ہے اور جن ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی ایسے لگ رہا ہے ہاں یہ غلط کام کرو میں یہ اچھا کام کرو ایسے فیلنگ آتی ہے نا یہ فرشتے اور جن ہوتے ہیں جنوں کا ساتھی ہوتا ہے جو کہتا ہے غلط کام کرو اور فرشتوں کا ساتھی ہوتا ہے جو کہتا ہے اچھا کام کرو تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جنوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنایا اور فرشتوں کو ہمیں حفاظت کرنے کے لئے بھیجا دیکھو اگر سوچو آیان اگر تم انوزبل ہوتے ہیں تم کسی کو دکھتے ہی نہیں اب یہاں پہ آکے کوئی آکے ٹپلی لگا رہا ہے عبداللہ کو لیکن ایسے جنہ کر کے ایسے پریشان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فکس کیا ہے لیکن جہاں پہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں فرشتے کس کی بات مانتے ہیں اللہ کی بات مانتے ہیں اللہ کی مرضی ہوگی تو ہماری حفاظت ہوگی اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو ہماری حفاظت نہیں ہوگی اچھا کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں معلوم ہے رحمت والے فرشتے رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کیا چیزوں سے چھوڑتے ہیں آپ کو پتا ہے ہاں کیا حفاظت کیا چیزوں سے ہماری حفاظت ہماری پروٹیکشن اللہ کی رحمت جو آتی نا رحمت ہاں ڈاغ فریم ڈاغ کہاں پر جس گھر کے اندر کتہ ہونا گھر کے اندر نہیں ہو سکتا باہر حفاظت کے لئے پروٹیکشن کے لئے کوئی ڈاغ ہے جو کوئی چھوڑ آئے گا تو بارکنگ کرے گا وہ الگ بات ہے لیکن گھر کے اندر نہیں ہو سکتا تو جو گھر میں ڈاغ ہو تو وہ گھر میں فرشتے وہ گھر میں نہیں آتے اور جو گھر میں کارپنی فرشتے سب اس کی پچھر بنی ہوئے تو اس سے فرشتے نہیں آتے بلکل صحیح جو گھر میں فوٹوز لگی ہے فوٹو وہ میں فوٹو گھر میں نہیں لگا سکتے لکھنے والے فرشتے وہاں آکاؤنٹ لکھتے ہیں سب کا وہ لوگ بھی آکاؤنٹ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں نائی لکھتے ہیں آکاؤنٹ والے فرشتے ہوتے ہیں جو آکاؤنٹنگ لکھتے ہیں فریشتے گوڈ ڈیڈز بیڈ ڈیڈ تو بیڈ ڈیڈز لکھنے والے فرشتے پھر چھوڑ کے چلے نہیں جاتے ہیں رحمت کے فرشتے چلے آتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کاروان کے ساتھ میں گھنٹا ہو گھنٹا جرس جرس بولتے ہیں ربک میں تو فرشتے اس کاروان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہونا جیسے میوزک فرشتے کیا ہوتے ہیں جو رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں اگر میوزک بجے گی تو وہ لکھ چھوڑ دیں گے آپ کو پتا ہے میوزک ہونا گھر میں میوزک آ جائے میوزک ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹی وی پہ کتنی ساری گلت چیزیں آتی ہیں تو وہ میوزک سے کیا ہوتا ہے رحمت والے فرشتے ایسے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے گھر کو ویسانہ بننے دو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے چھوڑتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ گلت چیز بول رہے ہیں تو رحمت والے فرشتے اچھے فرشتے ہوتے ہیں وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتا ہے فرشتے کتنے سارے ہیں دنیا میں کتنے فرشتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ ایک اندازہ لگاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ سیکھنا ہے قرآن سیکھنا ہے نا اللہ کی قرآن کے بارے میں سیکھنا ہے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں قرآن سیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنا ہے اسلام کو سیکھنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اچھی چیز کے لئے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ چار چیزیں ہوتی ہیں وَتَدَى رَسُولَهُ بَعِنَهُمْ اس کا درس کرنے کے لئے قرآن کا درس کرنے کے لئے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے کے لئے نولج کے لئے ہم لوگ دین کا علم سیکھنے کے لئے کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے چار چیزیں ہوتی ہیں اُن کے اوپر اتمنان نازل ہوتا ہے اتمنان معلوم ہے سکون دل کو اچھا لگے سکون ایسا لگتا ہے کبھی دل کو پریشان ہو ٹینچن ہے اور کبھی لگتا ہے سکون ہے اچھا لگ رہا ہے ہاں ہوتا ہے تو دل کو سکون کہاں ملتا ہے معلوم ہے اللہ کے کلام سیکھنے میں ہے قرآن سیکھنے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے میں ہے دل کا سکون ہے وَغَشْيَةُمُ الرَّحْمَةُ اللہ کی رحمت آکے کور کر لیتی ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَفَّتُمُ الْمَلَاِقَةُ فرشتے کیا کرتے ہیں گھیر لیتے ہیں گھیر لیتے ہیں مطلب سراؤنڈ اتنے سارے فرشتے آتے ہیں کہ وہ لوگ سراؤنڈ کر لیتے ہیں کس کو سراؤنڈ کرتے ہیں کن لوگوں کو جو سیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں قرآن کا درست اسلام کی نالیج علم سیکھ رہے ہیں وہ جگہ وہ مجلس وہ گیہدرنگ جہاں لوگ سیکھ رہے ہیں اسے فرشتے کیا کر لیتے ہیں حَفَّتُمُ الْمَلَاِيْكَةِ فرشتے کیا کرتے ہیں اور پتا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے سارے فرشتے آتے ہیں ایک کیوں پر ایک الہ سمائی دنیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے آسمان تک اتنے سارے فرشتے آتے ہیں اور دیکھ کتنا ان کو پسند ہے صحیح بخاری یہ حدیث ہے کہ ایسے بہت سارے فرشتے ہیں جو دنیا میں گھونتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہاں پر کونسی دین کی بات ہو رہی ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کی یاد کی بات ہو رہی ہے ہم لوگ کس کی یاد کی بات کر رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں گھونتے ہیں دنیا میں جہاں آپ پر ان کو دیکھتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی بات ہو رہی ہے دین کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں فرشتے وہاں پہ آ جاتے ہیں آ کر کے کیا کرتے ہیں وہ لوگ پکرتے نہیں ہیں وہ لوگ بھی سنتے ہیں ان کو پسند ہے تو ایسے فرشتے آتے ہیں وَذَكَرَهُمُوا فِي مَنْ اِنْدَحِ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے انہیں جو اللہ کے قریب ہیں جو اللہ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے انہیں ہاں تو ہم نے دیکھا کہ ایسے بھی فرشتے ہوتے ہیں ہاں اچھا آپ سب بچوں کو میں ایک بہت امپورٹن بات بتانے والا ہوں تھوڑی دیر بعد میں ایک گیم کھیلنے والا ہوں اور وہ گیم میں میں کیا کروں گا پتا ہے آپ کو سوال پوچھنے والا ہوں اور جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو انشاءاللہ پرائزز ملیں گے اور جو بچہ دھیان سے نہیں سنجھا نہیں دے گا جواب تو اس کو پرائز نہیں ملیں گے اور آپ کو دھیان سے سننا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ سب باتیں ہیں بلکہ آپ سب بچے بھی بھی دھیان سے سنیں انشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں میں الگ الگ ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں ہمارے رائٹ سائیڈ پر ایک فرشتے ہوتا ہے جو کیا لکھتا ہے ہم سب لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں ہمارے کی ہوئے گوڈ dish لکھتے ہیں اور ہمارے کی ہوئے بلکہ اچھا یہ کہاں لکھتے ہیں یہ ریکارڈ لکھتے ہیں نوٹس نہیں نوٹس نہیں یہ ایک کتاب ہوتی ہے اور وہ فائنل جو کتاب ہے قیامت کے دن ہمیں ملنے والی ہے کہ یہ لو آپ کی بک بک آف ڈیڈز ہاں نام آئے آمال یہ آپ کی بک آف ڈیڈز ہے اور آپ نے زیادہ گوڈ ڈیڈز کیے ہوئے تو کہاں پہ کونسے ہینڈ میں ملے گا رائٹ ہینڈ یہ رائٹ ہینڈ زیادہ گوڈ ڈیڈز کیے ہیں تو کہاں ملے گا رائٹ ہینڈ اور زیادہ بیڈ ڈیڈز ہے تو کہاں ملے گا ہے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا رائٹ ہینڈ زہری بیک کے پیچھے ملے گا تو ہیپی کونسی چیز ہے کہ ہمارے پاس گوڈ ڈیڈز زیادہ ہے تو زیادہ خوشی کی بات ہے کہ بیڈ ڈیڈز گوڈ ڈیڈز بچوں تو یہ کتاب ملنے والی ہے ہاں ایک دن ہمیں ملنے والی ہم سب کو اور وہ دن کے لیے ہمیں ریڈ ڈی ہونا چاہیے ہمیں تیار ہونا چاہیے سوچو آپ کو پتا ہے یہ کیمرہ ہوتا ہے نا ریکارڈ کرتا ہے اب وہ کیمرے کو اگر آپ پلے کروں گے تو دکھائے دیکھا کہ عبداللہ یہ کر رہا تھا اور زنیرہ یہ کر رہی تھی معلوم ہے روائن کر کے پلے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں زنیرہ کیا کر رہی تھی ہاں آپ سوچو کیسے لگے گا خیامت کے دن جب ہمارے ہاتھ میں وہ اور بیٹس کی بکائے گی اور وہ بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اور پتا ہے آپ کو ہر چیز پتا چلے گی اور ہمیں پتا چلے گا اللہ اکبر وہاں پر یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا ساری چیزیں لکھی ہوئے ہوگی اس میں ہر چیز ہاں ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کے پاس تو بچوں آئیے ابھی ہم نے تھوڑی سی چیزیں دیکھی اب ہم ایک گیم دیکھنے والے ہیں گیم میں آپ سب بچوں کے پاس دو بال ہوں گے ایک گرین بال اور ایک یہ ریڈش بال جیسے گرین کالا سگنل ہوتا ہے نا گرین مینز گو آہیڈ ہاں صحیح بات اور ریڈ مینز سٹاپ ہاں تو آپ کے پاس یہ دو بال رہیں گے آپ کو کیا کرنا ہے رائٹ ہانڈ میں گرین بال رکھئے رائٹ ہانڈ آپ کا رائٹ ہانڈ کون سا ہے جب میں سوال پوچھوں گا اگر جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے تو آپ گرین اٹھاؤں گے ہاں اور جو میں نے کہا وہ غلط ہے تو آپ ریڈ اٹھاؤں گے گرین اگر صحیح جواب اور رونگ آنسر ہے تو لیفٹ اور آپ سب بچے بھی ہمارے ساتھ رہیے جب میں سوال پوچھوں گا میں نے جو بات کہی وہ صحیح ہے تو آپ اپنے رائٹ فنگر اٹھائیے اور اگر میں نے جو کہا وہ رونگ ہے تو وہ لیفٹ فنگر اٹھائیے اوکے رائٹ لیفٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دو بال ہوں گے میرے ہاتھ میں are you ready کیا آپ سب بچے ریڈی ہیں سٹارٹ سب سے پہلا سوال اللہ تعالی نے فرشتوں کو مٹی سے بنایا بلکل صحیح جواب یعنی کہ رونگ آپ کا جواب صحیح ہے لیکن یہ رونگ جواب ہے بلکل صحیح سیکنڈ قویشن فرشتے زمین کے اندر رہتے ہیں صحیح جواب رونگ کہاں رہتے ہیں آسمان اوپر وہاں سے نیچے آتے ہیں نازل ہوتے ہیں تھرڈ فرشتوں کو اسلامی لیکچرز جو لوگ کہتے ہیں آپس میں سننے اچھا لگتا ہے صحیح جواب رائٹ نیکس قویشن کچھ کچھ چیزیں سب نہیں سب نہیں کچھ کچھ چیزیں ہم لوگ فرشتوں سے چھپا سکتے ہیں کچھ کچھ چیزیں چھپا سکتے ہیں ہاں رونگ کے رائٹ رائٹ کچھ کچھ چیزیں چھپا سکتے ہیں کیا ہے صحیح جواب رون کچھ بھی نہیں چھپا سکتے ہیں سب چیز معلوم ہوتا ہے فرشتوں کو سب چیز معلوم بھی ہوتا ہے وہ لوگ دکھتے بھی ہیں نیکس سوال ہم جو کرتے ہیں فرشتوں کو پتا چلتا ہے اگلا سوال فرشتوں کی ڈیوٹی جو چینج ہوتی ہے وہ سنرائز اور سنسیٹ کے ٹائم پر چینج ہوتی ہے رونگ رائٹ یا رونگ رائٹ یا رونگ رونگ کب چینج ہوتی ہے فجر کے ٹائم پر اور آسر کے ٹائم پر فجر کا ٹائم سنرائز سے پہلے شروع ہوتا ہے اور آسر سنسیٹ سے پہلے ہے اگلا سوال ہمارے دل کے اندر جو انٹینشن ہوتی ہے ہماری نیت ہوتی ہے اچھا کام کرنے کی وہ نیت بھی فرشتوں کو پتا چلتی ہے اور وہ نوٹ کرتے ہیں رائٹ یا رونگ رائٹ رائٹ یا رونگ رائٹ جب میوزک سنتے ہیں لوگ تو فرشتے انہیں چھوڑ دیتے ہیں رائٹ 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 آنسر ہمارے فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ پر ریکارڈ کرنے والے انجلز ہوتے ہیں رائٹ ریکارڈ کرنے والے انجلز کہا ہوتے ہیں فرنٹ میں ہوتے ہیں اور بیک میں ہوتے ہیں رائٹ یا رونگ رائٹ یا رونگ رونگ ہمارے پروٹیکشن کرنے والے فرشتے رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ پہ ہوتے ہیں ہاں ہاں ہوتے ہیں فرنٹ اینڈ بیک ہوتے ہیں من بینی ادہ ہی وہ من خلف ہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پروٹیکشن کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے تو یہ تھے آج کی کچھ سوال اور آج کی کچھ باتیں ہیں فرشتوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہم سب کو سیکھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں یہ غیب کی دنیا ہے ہم سب کے لیے بہت دھیان دینے والی بات ہے لکھ رہے ہیں فرشتے ہیں اللہ نے ان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز پر پاور ہے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں اللہ کی مرضی کیا ہے کسی کی مرضی نہیں چلتی اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب کو واپس جانا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے یہ سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے نہیں تو کل جا کے قیامت کے دن لیفٹ ہینڈ میں ریکارڈ نہ آ جائے ہمیں ریکارڈ چاہیے رائٹ ہینڈ میں اسی چیز سے اور یہی ارادے کے ساتھ آج کا پروگرام پھر سے ہم ختم کرتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیں جزاک اللہ خیل وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا موسیقی